اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو میرے چینل ہاؤس کیچن آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں سیری پائی کی ریسپی اگر آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہو تو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل کی آئیکن کمران کو پریس کر دیجئے گا جسی کہ آپ کو میری آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے سیری پائی بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے سیری پائی کو بوائل کریں گے اس کے لیے ہمیں چاہیے کھڑے گرم مسالہ دو بڑے لائچی تین چھوٹے لائچی لاؤنگ پانچ سے چھے اور ایک دالچینی تیز پات کے پتے لیے یہاں پہ پانچ سے چھے ہافٹی سپون سوف میڈیم سائز کی ایک یہاں پہ ہم نے انیل لی ہے اور یہ ہم نے ٹیس کی اکارڈنگی اپنے ہافٹی سپون نمک لیا ہے ایجن جگالی کا پیس لیا ہے یہاں پہ ہم نے ون ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون ہم یہاں ڈالیں گے ون ٹیبل سپون ہم بعد میں مسالہ بھونتے میں ڈالیں گے اس لئے یہاں پہ ہم ون ٹیبل سپون جنجر گالی کا پیس لیں گے اس سب کو ہم ڈالیں گے کوکر میں اپنے سیری پائے کوکر میں ڈال چکے ہیں اب یہ گرم مسالہ اور سیری پائے کو ہم ڈالیں گے اس میں ہم ڈالیں گے ایک سے ڈیوٹر پانے اس کو ہم ڈگلانے کے لئے رکھیں گے اسے ہم اچھے سے ڈھائیں گے اس میں ہم ڈےنگے چار سے پاس سیٹی سیٹی دیں کے بعد اس کو ہم کر دیں گے ملکل�mbہ لو فلم پہ آدھے گھنڈے کے لئے رکھ دیں گے ہم اس کو باکل ہونے کے لئے یہ دیکھیں سیٹی آ چکی ہیں چار سے پاس سیٹی دیئے ہیں ہم نے اس میں ہائی فلم پہ یہ دیکھئے بوائل ہو چکے ہیں یہ بہت اچھے سے بوائل ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم تیاری کریں گے اپنے مسالہ بھوننے کے لیے مسالے کے لیے ہمیں چاہیے ہیں 1 half teaspoon حلدی 2 table spoon دھنیا پورڈر 1 teaspoon لالمش پورڈر 1 half teaspoon گرم مسالہ پورڈر تابت کھڑک گرم مسالے لیے ہیں ہیں 2 چھوٹے الائچی 5 long 1 دالچینی کا پیز چھوٹا اور جاویتری جنجا گالک کا پیس لیں گے 1 table spoon دہی لیں گے 2 table spoon یہ دیکھئے ہم نے اوائل رکھ دیا ہے پکانے کے لیے اپنا ہمارا اوائل بہت اچھے سے گرم ہو چکا ہے اس میں ہم ڈالیں گے کھڑے مسالے 2 الائچی 4-5 long اور جاویتری اسے ہلکا سا فرائے کریں گے اس میں ڈالیں گے ہم دیکھے تھوڑی پیاز آدھی پیاز کٹ لیے ہم نے اس میں اس کو ہلکے سے فرائے کریں گے ڈارک براؤن نہیں کرنا ہے اسے لائٹ براؤن کرنا ہے ہمیں یہ دیکھے اب اس میں ہم ڈال لہے ہیں جنجا گالک کا پیسٹ یہ 1 table spoon ہے ہمارا یہ ہمارے پیاز جو ہے بہت اچھے سے فرائے ہو چکے اب اس میں ہم ڈالیں گے سوکھے مسالے ہمارے دھنیا پوڈر لال میڑش پوڈر گرم مسالہ پوڈر ہلدی پوڈر ہیں اب اس کو اچھے سے بھونیں گے اب اس میں ہم ڈالیں گے دہی یہ ہماری دہی ہے اب اسے ہم مسالے کو بہت اچھے سے بھونیں گے یہ دیکھیں کتا اچھے سے بھون رہا ہے یہ کجر تو اچھا آ چکا ہے اس کا لیکن ہم اسے اور بھوننا ہے اب ڈالیں گے اس میں دیکھیں ہم سری پائے جو ہم نے بوئل کر لیا رکھے ہیں سارے سری پائے ہم اس میں ڈال دیں گے مسالے میں اور اچھے سے چلائیں گے اس کو ہم یہ دیکھیں کتا اچھا ڈال یا رہا ہے ہف ٹی اسپونھ نمک ڈالیں گے اس میں ہم ہمارا سری پائے میں جتے ہیں ہف ٹی اسپونھ اللہ اس لئے ہم اس میں بھی ہف ٹی اسپونھ ڈالیں گے کیونکہ اس میں ڈال چکے ہیں یہ دیکھیں کتنا اچھا ڈال آیا ہے اس کا کتنا اچھا سائدو میں آچکا ہے جو بھنچہ کٹھائی اٹھ مسائل گے اس پانی میں نے اڑیف کی جگہ سے انداریا ہے جمیقاکہ پانی کا گواس کٹیا ہے دیکھیں پانی ڈال چکے ہیں ہم اس میں بوائل آ چکا ہے اس اسٹیج پہ یہاں پہ میں نے یہ ٹو ٹیبل سپون آٹا لیا ہے اس کا ہلکا سا میں بیٹر بڑھاؤں گی بلکل پتلا سا بیٹر یہ دیکھیں ہم بلکل یہاں بیچ میں ڈال دیں گے اس میں سے اپنے مسالے میں میں اس میں ہم دیں گے اب ایک سیٹی ایک سیٹی دیں گے اب زیادہ نہیں کیونکہ ہمارے سیری پائے جو ہیں وہ گل چکے ہیں یہاں دیکھیں سیٹی آ چکے ہیں اس میں ابھی دھنیاں چار سے پانچ ہری مرچ اور یہاں پہ ہم ادرک سے اس کو گارنش کریں گے یہ دیکھیں ہم کوکر میں گارنش کر رہے ہیں اس کو ہم نے کوکر میں ڈال دیا ہے اب ہمارے سیری پائے بلکل تیار ہیں سرف کرنے کے لئے اب اس کو ہم ڈش آؤٹ کریں گے ابھی ہم اس کو سرف کرنے کے لئے نکالنا ہے دیکھیں آپ کلر دیکھ سکتے ہیں اس کا کتنا اچھا کلر آیا ہے مسالے کا ہمارے یہ ریسپی آپ ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا یہ ریسپی بہت ایزی ہے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو میری پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پیس کر دیجئے گا جس سے کہ آپ کو میری آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکشن ملتا رہے ہیں موسیقی